صرف ایک ٹوئٹ ایک ٹوئٹ نے زیمو کا ڈانس دکھایا ہے ہمیں آج پوری مووی دکھا رہا ہے مارول بھا 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 تو اسلام علیکم بھائی لوگ کیا حال چال امید ہے کہ اللہ کے کرم سے آپ سب لوگ جہاں پہ بھی ہوں گے ٹھیک ہی ہوں گے تو بھائیہ جی یہ دنیا نا کرشموں سے بڑی پڑی ہے اور اس میں سب سے زیادہ کرشم ہے نا یہ مارول سٹوڈیوز کر رہے ہیں بھائیہ سب سے پہلے تو ایک بار انگلیت آئی ہوں گے اور دوسری بات بیسے بھی ہمیں اور کسی کے کرشمیں نہیں چاہیے بس یہ چل رہا ہے یہ جو بھی دے رہے نا ہم خوشی سے لے دیتے ہیں اور ایسی خوشی کے پھولے نہیں سوائے تو بھائیہ بات کرتے ہیں مارول سٹوڈیوز کے نیو ٹریلر شینکچی کی مطلب کہ اس ٹریلر سے یا ٹیزر کے آنے کے پہلے تو میرے کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ ہے کیا ویسے جب کیون فائگی نے آناؤنس کیا تھے مارول کا پورا فیز آناؤنس کیا تھا کہ نیکس فیز میں کون کون سی ایسی موویز آئیں گی اور کیا کیا ہوگا تو اس کا میں نے سنا تھا مجھے لگا تھا کوئی کارٹون اینیمیٹیڈ یا سب سمتھنگ ایسی کچھ ملے گا لیکن جیسے ہی میں نے ٹیزر اور اس کا جو میوزک دیکھا ہے میرے تو گوز بانس کا نام سنا ہے وہ اسی نوع ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کی ہسٹری کی اس کی بننے کی پروسیجر کی ہم زیادہ در ازمشنز ہی لگا سکتے ہیں جس میں سے پہلے میں ازمشن میری یہ ہی ہے کہ یہ اس ٹوئٹ سے سٹارٹ ہوا تھا مطلب کہ یہ ٹوئٹ جب ایکٹر سیمو لو پتہ نہیں کیا ہیں بھائی یہ نام بھی مشکلے انہوں نے یہ ٹوئٹ کیا تھا تو مارول نے سوچا کہ چائنہ سنیما سب سے زیادہ کماتے ہیں مطلب کہ وہاں یہ ایک ہفتے کی کمائی ہی بہت ہو جاتا ہے اور جس طرح نے اوینجرز اینڈ گیم نے وہاں پہ کمائیا تھا ایک بار کوئی چائنہ نے وہ مووی ہی بند کر دی تھی وہاں پہ کیونکہ ان کی اپنی موویز اتنی نہیں چل رہی تھے لیکن اوینجرز اینڈ گیم بار بار لوگ دیکھ رہے تھے وہ پسند کر رہے تھے تو اتنا سارا بوکس آفیس کا کلیکشن ہو گیا تھا اوینجرز اینڈ گیم کو لے تو جب یہ کمنٹ ہوا مجھے لگتا ہے کہ چلو فیصلہ تو صحیح لیا ہوگا لیکن اچھا خاصا کمائیں گے وہ صرف اس ایکٹر کو لے گئے کیونکہ بھائی اب سپوز اب سمتنگ میرے سے ریلیٹ کرتی ہے کوئی چیز میرے گاؤں والے بڑھیں گے آہ بھائی سروان سروان کی چیزیں تو دیکھنا پڑے گا کیا ہے مسئلہ کیا ہے تو اسی طرح سے یہ مووی کو بھی ایسا ہی ریسپونس ملنے والا ہے میرے حساب سے تو اس کے بعد آتے ہیں مووی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو بھائی یہ یہ مووی ویسے ہی شاید ہو سکتی ہے جیسے کہ ایک تریڈیشنل بلیک پینٹر مووی جیسے انہوں نے دیتی مارویل سٹوڈیوز نے جس میں اسے وہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو تکیہ تریڈیشنل رکھتے ہیں بھلے وہی ان کے پاس ٹیکنالوجی کیسی بھی ہو اور دوسری بات تو ابھی یہ ٹریلر یا ٹیزر میں جو بھی میوزک کے ساتھ تو ایکشن اچھا دیکھ رہا ہے لبردست دیکھ رہا ہے لیکن ساتھی ساتھ ایک اور اس کی خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ ایک فرسٹ ایشن امریکن سپر ہیرو مووی ہونے والی ہے تو مطلب کہ ویسے تو کہنے کو تو مس مارویل ہونے والی تھی لیکن مس مارویل کی جو ڈیٹ ہے وہ آگے ہے تو اور یہ شنگ چی کی نومیمبر 3 میں ہیں تو اس سے مطلب کہ یہ ہی ہوگا کہ کنکلوجن اس کا یہ نکلے گا کہ ایشن امریکن سپر ہیرو شنگ چی ہونے والا ہے مطلب کہ سمی لو نہ کہ ایمان ملانی کہ ایمان ملانی ہوتی تو دل تو خوش ہو رہا تھا لیکن پھر بھی اچھی بات ہے کہ یہ ایسا بھی ہو رہا ہے مارویل سٹوڈیوز نے نو وال پر چکہ ماردے شاہر ٹھیک ہے تو اس سے یہ کیا ہو گیا ایک رن الگ سے ملے گا اور چھے رن الگ سے مل گیا تو یہ بہت بڑا ہاتھ مارا ہے مارویل سٹوڈیوز نے بھلے ہی انہوں نے اس کمنٹ کو ترجیح دیتے ہوئے یہ مووی دی ہو یا پھر انہوں نے کچھ اور سوچ گئے لیکن بہت اچھی بات ہے اور ایک چائنس ٹریڈیشنل مووی بھی مل گئی جس میں پتا نہیں کیا ہوگا کنگ فو ہوگا کراٹے ہوگا یا جو ان کے مارشل آرس جو ان کے ٹریڈیشنل ہیں لیکن مووی بہت اچھے ہونے والی ہے سٹوڈیوز کا لوگو بس اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے ورنہ ایسا کچھ نہیں ہوتا ورنہ تو کوئی اس کو بھاو بھی نہیں دیتا اسے آسانی سے بہت ساری ایسی موویز ہیں جیکی چین کی ہوگئے یا اچھے اچھے شائنیز ایکٹرز ہیں لیکن کوئی ترجیح نہیں دیتا تل اس پہ یہ اگر لوگو نہ ہوتا ٹھیک ہے مارویل سٹوڈیوز صرف مارویل سٹوڈیوز ہی اس موویی کی سب سے بڑی اٹینشن ہوگی مطلب کہ مارویل کا نام ہے اس لئے بھی میں ہی جا رہا ہوں دیکھنے اور اس لئے آپ سب روک جاؤ گے دیکھنے تو سٹوڈیوز سو مچ بھئیہ اس موویی میں کیا مس کر لیا میں نے آپ لوگ بتائیے گا اور کیسے لگے آپ کو یہ ویڈیو یہ بھی ضرور بتائیے گا اور کیسا لگ رہا ہوں یہ تو ضروری بتائیے گا بھائیوز سو مچ بھائچنگ دیس با بائی اللہ حافظ